نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی و جعلنا فی الارضی رواسیہ اور ہم نے بنائے یہ جعلنا ناکسی غاب ہر جگہ آپ دیکھیں گے بڑا اہم ہے جعلنا فی الارضی رواسیہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے رواسی راسیہ تنکی جمع ہے گڑے ہوئے ٹھونکے ہوئے کیوں انتمید بہم کہ ان کو لے کے ہل جائے گی آپ دیکھیں کہ زمین کے تین حصے ہیں ایک بالکل انر کور جو بالکل آگ سے بڑھک رہا ہے پھر اس کے اوپر کا حصہ اور پھر اوپر سے نرم کرسٹ جو ہے اس کا یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی بھی چیز کے لیے دو یا تین لیئرز ہوں تو ان کو باہم جوڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں کیل لگائے جاتے ہیں تو پہاڑ زمین میں کیلوں کی طرح ٹھکے ہوئے ہیں جو اوپر کے کرسٹ کو نیچے کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں کہتے ہیں نا ورنہ کیا ہوگا ہل جائے گی کیونکہ اندر کا حصہ انتہائی گرم اس میں لعبہ پھوٹ رہا ہے اور باہر کا تھنڈا کہیں گلیشئرز ہیں کہیں پانی ہیں تو یہ آپس میں جوڑی نہیں سکتے تھے آپ دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سائیکل کے باہر والا ٹائر ہوتا ہے ایک اندر والا حصہ ہوتا ہے ایکسل بولتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات وہ اندر اور باہر کا جو بالنس ہے وہ برابر نہیں رہتا وہ اندر والا لوس ہو جاتا اور وہ خود بخود گھومتا ہے اور اس سے سائیکل نہیں چل سکتی تو ان کو باہر جوڑنے کے لیے پندبس کیا گیا ہوتا ہے اور ایک خاص لیول پر ٹائٹ کیا ہوتا ہے تو اسی طرح سمندر اور پہاڑ کے درمیان ایک لیول رکھا گیا جس کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ہیں اور ان کے بیچ میں ہم نے پہاڑوں کے بیچ میں ہم نے کیا بنائے کشادہ راستے ورنہ پہاڑ کراوس ہی نہ ہو سکے اگر پہاڑ دیواروں کی طرح سیدھے سیدھے ہوتے تو دوسری طرف نہ جا سکتے لوگ اب بھی جہاز ہر جگہ نہیں پہنچتے بلکہ پہاڑی علاقوں میں پھر لینڈ ہی نہیں کر پاتے تو بہت سے مفادات جو پہاڑوں کے پار انسان کے ہوتے ہیں اگر وہ زمین کے راستے چل کے ایک سے دوسری جگہ پر جانا پڑے تو بہت لمبے راستے پڑ جائیں وہ بھٹک جائیں انسان فرمایے یہ تمہارے فائدے کے لیے راستے بنائے گئے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ السَّقْفَمْ مَحْفُوظَ اور آسمان کو ہم نے ایک محفوظ شط بنایا زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہم اس کو کوئی ستون نہیں ہے اس کے پلرز نہیں ہے اس کے نیچے الہجر کے شروع میں آتا ہے آیت نمبر ہے سکسٹین وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاہَ لِلنَّازِرِينَ وَحَفِظْنَاہَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ محفوظ شط ہے وَهُمَنْ آیَاتِهَا مُورِدُونَ اور یہ اس کی آیات سے مو مورنے والے ہیں اچھا پیچھے آپ دیکھیں ذکر سے مو مورنے والے یہاں اس کی نشانیوں سے مو مورنے والے تو یہ کیا بتاتا ہے جس طرح اللہ کے قرآن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے ایسے ہی اس کی کائنات کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے اس کی طرف بھی غور و فکر کرنا ضروری ہے قرآن جیسے اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے ایسے ہی کائنات بھی اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ اور وہ اللہ جس نے پیدا کیا رات اور دن کو وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ سُورَجْ وَرْشَانْدَ کو کُلُن سَارے کے سارے کون ستارے اور سیارے يَسْبَحُونَ تیر رہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سیارے کہیں ٹکے ہوئے نہیں ستاروں کی طرح کہیں لگے ہوئے نہیں مثلا اگر آپ اپنے کپڑوں پر ڈرس پر ستارے لگانا چاہتے ہیں ستارے تلے کا کام کرانا چاہتے ہیں اس کو سلانا پڑے گا اس پر ٹکانا پڑے گا لیکن آسمان پر یہ ٹکے ہوئے نہیں یہ سب گھوم رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے بھی الْخُلْدِ ہمیشگی کو تو پھر آپ بھی کیا ہوئے آپ بھی پر بشر ہی ہوئے کیونکہ آپ سے تشبیح دی جا رہی ہے نا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی یعنی کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا اَفَ اِمْ مِتَّ کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے مِتَّ موت سے آپ پر موت آگئی فَهُمُ الْخَالِدُونَ تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ بات کیوں کی گئی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت موت کی سازشوں کا سامنا تھا آپ کے دشمن آپ کے خاتمے کی دعائیں مانگتے رہتے کہ کب ان سے جان چھوٹے اور اس کا احسن ترین طریقہ ان کے نزدیک کیا تھا کہ آپ دنیا ہی چھوڑ جائیں کیونکہ جگہ چھوڑنے سے ان کو ڈر یہ تھا کہ پھر آ جائیں گے تو وہ کیا چاہتے تھے دشمن آپ کے کہ آپ فوت ہو جائیں اور جہاں کہیں بیٹھتے سازشیں کرتے دھمکیاں دیتے کوششیں کرتے قریش کی عورتیں بھی آپ کو بددعائیں دیتی کوسنیں دیتی اور خاص طور پر جب ہجرتِ حبشہ ہوئی گھر گھر میں کوہرام برپا ہو گیا کوئی ایک گھرانہ بھی بمشکل ایسا تھا کہ جس میں سے کوئی لڑکا یا لڑکی ہجرت کر کے نہ چلے گئے گھر چھوڑ کے نہ چلے گئے تو یہ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہتے کہ اس شخص نے ہمارے گھر برباد کر دی گھروں میں پھوٹ ڈال دی تو اس پر ظاہرہ آپ پریشان ہوتے مثلا آپ ایک دین کا کام نیک نیتی سے اچھے جذبے سے شروع کریں اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ کسی گھر میں آپس میں اختلاف شروع ہو جائے یا کوئی پھوٹ پڑ جائے تو اس کو نیگٹیف سینس میں یوں لیا جائے کہ آپ نے گویا ان کے گھر پھوٹ ڈالوا دی حالانکہ کیا آپ نے پھوٹ ڈالوانے کے لیے کام شروع کیے تھے نہیں آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں اور جو اللہ کی طرف مو نہیں کرنا چاہتے ان کا قبلہ دوسری طرف ہے تو پھر خود ہی پھوٹ پڑ جائے گی آپ شڑک پر جب چلتے ہیں ایک طرف تو جو آپ کے اپوسٹ سائیڈ سے آ رہا ہو وہ کدھر کو جاتا ہے دوسری طرف تو اختلاف ہو گیا نا آپ کو معلوم ہے اختلاف کا معنی کیا ہے اختلاف کا روٹ کیا ہے خلف خلف کا کیا معنی ہوتا ہے پیچھے یعنی دوسرے کو اپنے پیچھے چھوڑنا وہ کیسے ہوتا ہے آپ ادھر کو جا رہے ہیں اور آپ کے اپوسٹ ڈائریکشن میں آنے والا کیا کر رہا ہے آپ کے پیچھے کی طرف جا رہا ہے پیچھے رہ گیا نا وہ ادھر سے آئے گا آپ ادھر سے اور اگر آپ دونوں ایک طرف کو جا رہے ہیں تو پھر نہ کوئی آگے نہ پیچھے سب ایک ہی طرف جا رہے ہیں آپ کی بیک پہ تو نہیں نا رہے گی تو اختلاف کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے جانا اچھا اس کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے کہ مثلا آپ دونوں ایک طرف جا رہے ہیں ایک آگے نکل جاتا ہے ایک پیچھے تو اس میں بھی پیچھے ہو جاتے ہیں نا پیچھے جانے کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں نا ایک تو یہ کہ اپوسٹ ڈائریکشن سے اور بعض اوقات ایک ہی طرف جاتے ہوئے ایک آگے ہو گیا ایک پیچھے ہو گیا اختلاف ہو گیا نا ساتھ ساتھ چل رہے تھے آگے پیچھے ہو گئے یہ اتنا نقصان دے نہیں کیونکہ سب کا قبلہ ایک ہی ہے اور اس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں جیسے فقی اختلاف سے اس میں کیا ہوتا ہے ایک ہی نماز ہے مختلف طریقوں سے پڑھی جا رہی ہے مثلا کسی نے اگر یہاں ہاتھ باندھی کسی نے اوپر تو اگر کسی نے یہاں باندھے تو وہ اختلاف تو ہو گیا نا ایک سٹریٹ لائن تو نہیں بنی دیکھیں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ نماز ہی پڑھ رہے اور اللہ کا نام ہی لے رہے اور ہاتھ ہی باندھ کے کھڑے مثلا لیکن قبلہ تو سب کا ایک ہے اس بنا پر آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے کسی سے نفرت نہیں کر سکتے کسی کو گمراہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک ہی رستے پہ جا رہا ہے ادھر ہی ہے قبلہ سب کا لیکن اگر کوئی شخص اپرسٹ ڈیریکشن سے آ رہا ہے اس کا قبلہ ہی کوئی اور ہے وہ ادھر کو جا رہے ہیں آپ ادھر کو جا رہے ہیں تو یہ مخالفت بھی ہے اختلاف کے ساتھ مخالفت بھی ہے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا اور یہ کوئی جرم نہ تھا لیکن کچھ لوگوں نے قبول کر لیا اور کچھ لوگ نہیں مانے وہ جدھر کو جا رہے تھے ادھر ہی جاتے رہے اور کچھ لوگ مان کر اس طرف چل پڑے جدھر کو آپ جا رہے تھے یہ لے جانا چاہتے تھے اس سے دو گروہ ہو گئے اور دونوں کے درمیان مخالفت ہو گئی اب اس کا نتیجہ کیا ہوا گھر گھر میں پھوٹ پڑ گئی اور یہ جو پھوٹ پڑی گھروں میں اس کو آپ کے خلاف استعمال کیا گیا ایک ایسی سیچویشن کریئٹ کر دی گئی کہ جس سے نعوذ باللہ آپ بدنام ہو کہ آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا آپ نے اچھا کیا تھا لیکن نتیجہ کچھ وقتی طور پر اچھا نہیں آ رہا تھا آپ دیکھیں کہ جسے آپ کھانا بنانے لگتے ہیں تو ابتدا میں ابھی کچھا ہوتا ہے کھانا پوری طرح پکا نہیں ہوتا یا پھل درخت پہ آئے عام کچھا ہو تو پھل لگ تو گیا مگر ابھی کچھا ہے تو کیا ہوا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا آپ کو وہ سکتہ گرہ بھی خراب کر دے اس کا نتیجہ وہ نہ ہو جو ایک پکے پھل کا ہوتا ہے بلکل اسی طرح دین کی ابتدا میں آغاز میں ابھی وہ انجام یا وہ پھل پکا نہیں تھا کہ لوگ اس کا فائدہ دیکھتے ابھی لگ تو گیا تھا مگر کچھا تھا لوگوں نے اس کو کس سنس میں لیا تو یہ کیا ہے مثلا اگر آپ کے گھر میں عام کا درخت لگا ہو تو ابتدا میں پھل کچھا ہو اور کوئی آکے کھا لے اور بیمار ہو کے چلا جائے اور وہ آپ کو بلیم کرنے لگے کہ آپ نے گھر میں درختی کیوں لگایا تو اس کا یہ بلیم کرنا کیا مانے رکھتا ہے بھئی اللہ نے اس کو عقل دی تھی وہ نہ کھاتا میرے گھر میں مہمان آیا تھا میں اس کو کیسے منع کرتا کہ کچھا پھل نہ کاؤ اب وہ بیمار ہو گیا تو آپ مجھ کو کوس رہے وہ اگر صبر کرتا تو چند دن کے بعد پک جاتا اور یہی پھل اس کی صحت کا سبب بنتا تو بالکل اسی طرح دین کی دعوت جب شروع ہوتی تو شدید مخالفت شروع ہو جاتی کیونکہ پھل ابھی کچھا ہوتا مثلا آپ اپنے پر دیکھیں کہ آپ نئے نئے دین کو پڑھنے لگے سمجھنے لگے ان باتوں کو گھر جا کے ذکر کرنے لگے سوچ میں فرق آنے لگا بعض وقت اپوزیشن شروع ہوئی بعض وقت آپ نے ڈو سٹرانگ دے دی اب وہ شدید مخالفت شروع شروع ہو گیا تو یہ کیا ہوا وہ کچھا پھل کھانے والی بات ہو گئی یہ کہ ابھی آپ بھی کچھا پھل تھے تو لوگوں کو اس سے فائدے کی بجائے وساہ وقت کیا ہو گیا ریاکشن ہو گیا نقصان ہو گیا ایسے حالات ہوتے ہیں اٹھتے ہیں اور یہ ہو گا اور میٹھا ہو جائے گا تو وہی لوگ جو آج تھو کر رہے ہیں وہ اس کو کھائیں گے اور لطف اٹھائیں گے اب یہاں مکہ میں یہی کچھ ہوا ابتدا میں وہ ایک ایسا فیس تھا ایک ایسا ٹیمپریری دور تھا مکی زندگی کا جو ہر طرف سے دھوائیں دھوائیں اٹھ رہا تھا اور مخالفتیں ہی مخالفتیں اور ہجرتیں اور کحرام اور ایک عجیب سا سیچویشن تھا کہ جس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے معاشرے کے اندر اور یہ گھر گھر میں فتنہ وساد ہو گیا اور لوگ اس کو نگٹیو رنگ میں لے رہے تھے لہٰذا سب کی ملی رائے کیا تھی کہ اس شخص کو ہی ختم کر دو کہ جان چھوٹے نہ یہ ہوگا اور نہ ہی یہ مشکلات آئیں گی جب انہوں نے آپ کے قتل کی باتیں سوچیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا کر دیں قتل کیا ہوگا جانا تو ہے دنیا سے موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت آپ سے پہلے دنیا میں کون ہمیشہ رہا ہر شخص کو اپنا وقت پورا کر کے واپس جانا ہے مرنے سے مت درو اور اگر انہوں نے آپ کو مار ہی دیا تو کیا یہ خود ہمیشہ یہاں رہیں گے انہیں بھول گیا کہ خود بھی ان کو مرنا ہے اب دیکھیں کہ میکسیمم کوئی کسی کو نقصان کیا دے سکتا ہے مار ہی دے گا نا دین کی راہ میں حد سے حد درجہ کی مشکل کیا آتی ہے موت اور اللہ اس کو زندگی کہتا ہے شہادت تو مارنے والے یہ بھول جاتے کہ وہ خود بھی مرنے والے ہر شخص کو موت کا زائقہ چکھنا زائقہ یہ کیا ہے چکھنے والی لفظی مطلب اردو میں ترجمہ اس کا کیا ہے لفظی چکھنے والی زائق ہوتا ہے چکھنے والا اور زائقہ چکھنے والی چکھنے والی کیوں کہا گیا یہاں نفس کی وجہ سے کیونکہ نفس موننس زائقہ تلموت مزا مزافل ہے موت کو چکھنے والی یعنی ہر شخص کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے ہر زیرو کو اس ایکسپیرینس سے گزرنا ہے منبلوکم اور ہم آزمارے ہیں تم کو یعنی زندگی کیا ہے آزمائش کس کے لیے سب کے لیے کم سب کے لیے کیسے بشر شر کے ساتھ بھی والخیری اور اچھے حالات میں بھی تکلیف ہو یا اچھائی ہو برا ہو یا بھلا ہو دونوں ہی آزمائش فتنہ آزمانہ کیا آزمانہ کس بات کا امتحان کہے کیا آزمائش کہ شکر گزار کون ہے شکر کون کرتا ہے اطاعت کون کرتا ہے اچھے برے حالات میں کون ہے جو صحیح راہ اختیار کرتا ہے تو گویا نبلوکم بشر شر میں کیا آتا ہے مثلا بیماری مفلسی فقر و فاقہ مخالفتیں اور اسی قسم کی چیزیں اور خیر میں کیا آتا ہے صحت فراغت تونگری مالدار ہونا مرضی کے مطابق زندگی گزرنا صحت اور فراغ فرمایا دونوں ہی آزمائش لیکن ہمارے نزدیک آزمائش کیا ہے صحت کے مقابلے میں بیماری حالانکہ بیماری کے وقت انسان کے فرائض کم ہو جاتے معذور ہوتا ہے اس کے احکام نرم ہو جاتے اور صحت میں انسان کا حساب زیادہ ہے اگر کوئی غریب ہے تو اس کا حساب بھی کم ہے مالدار لوگوں کی نصوت پانچ سو سال پہلے جنت میں چلا جائے گا اچھا وہ پانچ سو سال اور یہ دنیا کے پچاس سال کی غربت کتنا بڑا فرق ہے لیکن ہمارے نزدیک یہاں کے پچاس سال کی غربت ایک بہت بڑی برائی ہے جو نہیں آنی چاہیے کبھی مانگنی نہیں چاہیے لیکن اگر کسی پہ آگئی ہے تو اس کو سبر سے اور وقار سے وقت گزارنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش اور مالدان ہونا آزمائش کوئی نہیں حالانکہ مالدار ہونے کا امتحان زیادہ ہے جتنا مال زیادہ ہے اتنا امتحان زیادہ ہے اتنی پوچھ زیادہ ہے اتنا حساب لمبا ہوگا اسی لئے آپ نے فرمایا تھا کہ خسارے میں خسارے میں خسارے میں پوچھا گئے کون فرمایا مالدار جب تک کہ اپنے مال کو آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ نہ کرتے رہیں تو دونوں ہی حالتیں آزمائش صحت بھی بیماری بھی فراخی بھی تنگی بھی غربت بھی اور تونگری بھی وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور اس امتحان کے بعد ہماری طرف لٹائے جاؤ گے واپسی ہماری طرف وَإِذَا رَآَكَ الَّذِينَ كَفَرُ اور جب دیکھتے ہیں تجھ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے تھے اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوَا تو تمہارا مزاق بنا لیتے ہیں تمہیں دیکھتے ہیں ان کو مزاق سوچتے ہیں اشارے کرتے ہیں رمارکس پاس کرتے ہیں مجنون دیوانہ کہتے ہیں ہسنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں اَحَاذَ الَّذِي يَذْكُرُ عَلِحَتَكُمْ کیا کمنٹس پاس کرتے ہیں یہ ہے نا وہ شخص جو تمہارے الہوں کا ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کو برا کہتا ہے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو کرٹسائز کرتا ہے اَحَاذَ الَّذِي يَذْكُرُ عَلِحَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ خود کو نہیں یاد خود بھول جاتے ہیں اپنا حال یہ کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہنی بتوں سے اور بناوٹی خداوں سے اتنی محبت کہ ان کا نام لینا گوارہ نہیں کہ کوئی نیگٹیو سینس میں نام لے لیکن خود اپنے حال پہ کوئی شرم نہیں کہ رحمان کا ذکر کرنا نہیں چاہتے رحمان کے ذکر کے انکاری ہیں کیسے ویلیوز اُلٹ گئیں جو کرنا چاہیے تھا اس کو کرتے نہیں اور جو نہیں کرنا چاہیے اسے کیے جاتے ہیں اور اس کی مخالفت بھی گوارہ نہیں کرتے سورة فرقان میں بھی آتا وَإِذَا رَأَوْكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا حُزُوَا اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی آپ کو مزاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اَحَادَ اللَّذِي بَعَسَ اللَّهُ رَسُولَهُ یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنایا اور ہسنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہے رسول آپ دیکھیں ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا نا زیادہ زیادہ کیا ہوا کسی نے ملانی کہہ دیا کسی نے کچھ اور نام دے دیا کوئی بظاہر دیکھ کے ہم پہ ہسا تو نہیں کبھی اس طرح کبھی اکہ دکہ یہ سعادت نصیب بھی ہو جائے تو ہم فوراں سوچ لیتے ہیں بس آج کے بعد ختم یہ سب کچھ کتنے جم کر رہتے ہیں اس بات پر کہ دنیا جو چاہے کر لے مجھے وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رتب مقام میں بڑھیں کس چیز میں بڑھیں کہ ہماری عزت اتنی بڑی ہے کہ ہمیں خیس لگ جائے گی آپ دیکھیں کہ بعض وقت مزاق پر قتل تک ہو جاتے ہیں کسی انسان کو سب سے زیادہ جو چیز پیاری ہوتی ہے وہ اپنی عزت ہوتی ہے آپ نے اکثر لوگوں کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھا ہوگا کہ سب کچھ گوارہ کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ ان کا مزاق اڑا ہے تو گوارہ نہیں کریں گے فوراں ایک دم غزبناک ہو جائیں گے آپ ہیں کون ہم کو یہ کہنے والے یعنی کسی کی بھی انہ کو جب ٹھیس لگتی ہے تو وہ فوراں بپر اٹھتا ہے رات ہی مجھ سے کسی نے کہا کہ میں اپنے سرونٹس کو کبھی یہ نہیں کہتی کہ تم جھوٹے ہو کیونکہ وہ اس بات کو بہت مائن کرتے اور ایک دم بہت غزبناک ہو یا یہ کہ تم نے جھوٹ کہا اس کے بجائے میں یہ لفظ استعمال کرتی ہوں کہ تم غلط بات نہ کرو یعنی بات تو وہی ہے لیکن لفظ کا فرق ہے کہ غلط بات نہ کرو تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں گے تم جھوٹے ہو یا کسی سے آپ کہیں گے تم خیانتکار ہو تم چور ہو تو کبھی بھی وہ شخص برداشت نہیں کرے گا لیکن اگر بات وہی ہو لیکن الفاظ فرق ہو یا انڈائریکٹلی بات کی جائے تو پھر بھی کسی حد تک انسان کا ضمیر یا شعور جاگ اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اس کی اپنی ذات یا عزت کی حفاظت کا جذبہ بہت شدت سے پیوست کر دیا جس طرح ہمیں اپنی جان بچانے کا ڈر ہوتا ہے نا انہیں تین چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر انسان کے اندر ہے اپنی جان بچانا مال بچانا عزت بچانا ان کو ذرا کچھ لگنے لگے تو فوراں انسان اپنے آپ کو سمیٹنے لگتا کہ نہیں یعنی جان بچا بچا کے رکھتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ہو اسی طرح عزت بچا کے رکھتا ہے اور ان لوگوں کو اپنا دشمن جانتا ہے یعنی دشمن کی دیفنیشن کیا ہے دشمن کون ہے ان کو اپنا دشمن جانتا ہے جو اس کے جان یا مال یا عزت کو نقصان دیتے ہیں اس لئے بہت محتاط رہا کریں ان تین چیزوں کو چھیڑنے میں کسی کا مال چھیڑنے میں کسی کی عزت کو نقصان دینے میں یا اس کی عزت کو چیلنج کرنے میں اور اسی طرح کسی کی جان یعنی جسمانی عذیت اب آپ دیکھئے کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھی اسی لئے آپ کے دشمن کہا گیا نا اور پھر نمبر دو کس کے در پہ تھی عزت کے پچھلی آیت سے کیا پتا چلا تھا جان کے در پہ تھی جان کے نقصان اور یہاں عزت کے نقصان کی بات ہے کہ آپ کا مزاق اڑاتے تو دشمن ہیں اڑائیں گے کریں گے خلق الانسان من آجل انسان جلدبازی سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ کسیز کی طرف اشارہ کہتے تھے جلدی عذاب لےاؤ اگر ہم جھوٹے ہیں تو عذاب جلدی لاؤ حالانکہ جلدی کرنا کسی بھی معاملے کو بگاڑنا ہے مثلا آپ نے طوے پہ روٹی ڈالی اور فورا نہیں الٹانا چاہیے کیا ہوگا کچھی روٹی الٹائیں ٹوٹ جائے گی تو اسی طرح کسی کی غلطی پر اسے جلدی ٹوکنا فورا اس کے پیچھے پڑ جانا اور اس کو موقع نہ دینا اپنی غلطی کی اصلاح کا یہ درست طریقہ نہیں چانس ضرور دینا چاہیے دوسرے کو کہ وہ اس سے سنبھل جائے پہلی ہی غلطی پر گردن نہیں کارڈ دینی چاہیے اسی لئے اللہ تعالی ان کی ساری خرابیوں اور خرافات کے باوجود ان کو محلط دے رہے تھے یہ بھی ان کو پسند نہیں تھی یعنی ان کو اپنی بھلائی پسند ہی نہیں تھی اپنے لئے عذاب مانگ رہے تھے اچھے اس میں بھی انسان کی ایک نفسیات کا ذکر ہے نا کہ انسان جب کسی مخالفت پر تل جاتا ہے تو بعض اوقات مخالفت براہ مخالفت کرتا ہے اس کا ریزلٹ نہیں دیکھتا کہ فائدہ ہوگا کہ نقصان بس جو مرضی ہو اب میں نے یہ کر لیا کر لیا اور یہ کیفیت کیوں آتی ہے من عجل اور جلت سے آتی جلد بازی سے آتی اور پھر جب انسان کا غصہ اترتا ہے تو پھر بعد میں سوچتا اچھا دیکھو میں کتنی احمق تھی یہ میں نے کیوں کہا یہ کیوں کیا بعض اوقات غصے میں آکے لوگ برطن توڑ دیتے ہیں بعض اوقات کھانا پھینک دیتے ہیں کپڑے کاٹ دیتے ہیں پھار دیتے ہیں دربازے پٹکتے ہیں پیچ دھیلے کر دیتے ہیں ان کے پٹک پٹک اب آپ دیکھئے کہ ان سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نقصان 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 حالانکہ اگر وہ ایسا نہ بھی کرتے تو کیا ہوتا کیا ہوتا تھوڑی در بعد معاملہ خود ہی تھنڈا ہو جاتا ہے اب دیکھیں جب آپ مثلا تفسی انڈیلتے ہیں گلاس میں اوپر جھاگ آ جاتی تو اس پہ کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ صبر نہ کریں اور ڈالتے چلے جائیں گے تو جھاگ اس سے کیا ہوتا ہے اور فلو کر جائے گی تو ہر جھاگ بیٹھ جاتی ہے ہم بیٹھنے کا انتظار نہیں کرتے تو اوبلتی چیز کو پینے کا پھر انجام کیا ہوگا زبان جلے گی اور وہ جلنا آپ کو خود برداشت کرنا ہوگا کسی کا کچھ نہیں جائے گا اس کی تکلیف بھی آپ کو خود ہوگی جلد بازی کی لیکن انسان عموما غصے میں کیا کرتا ہے اچھا مشکل یہ نہیں کہ یہ انسان کے اندر ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل گون دیا گیا اس کے اندر یہ سب کچھ اور دین کیا ہے انہی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ اور پھر مخالفت میں حد سے بڑھ کے کہتے ہیں لے آواز آپ بس ہونا جو ہو ہو جائے یہ روز روز کی چکچک ختم ہو بس ہو جائے جو ہوتا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل اب آپ کہیں گے جب اللہ تعالی نے ڈالی دیا تو اب اسے استعمال تو کرنا ہے وہ نیکی کے لئے ڈالی ہے اگر یہ عجل ڈالی نہ نہ گئی ہوتی تو ہم نیکی میں بھی سستی کرتے ہیں غصہ ڈالا ہی نہ جاتا تو آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر کو خوبصورتی نہ ہوتی تو اللہ تعالی نے جو نیگیٹیو چیز ہے مثلا رونا ہنسنے کے مقابلے میں رونا نرم مزاجی کے ساتھ سختی ہر چیز کو اپوسیٹ سینس بھی دی یعنی سائٹ بھی دی اگر انسان کے پاس وہ اپوسیٹ چیز نہ ہو تو پوزیٹیو کا بھی لطف نہیں اندھیرہ نہ ہو تو روشنی کا مزہ ہی نہیں دھوپ نہ ہو تو چھاؤں کی قدر ہی نہ ہو اسی طرح جلدبازی نہ ہو تو انسان نیکی کے کام میں بھی آگے نہیں نکل سکتا یہ کمپیٹیشن کے لیے اچھے کاموں میں کمپیٹیشن کے لیے ہم کو جلدبازی دی گئی ہے یہ ضرورت تھی ہماری ہم نے اس کو کیا کیا نیک کاموں میں استعمال کرنے کی بجائے کہاں لگا دیا اُلٹ لگا دیا غلط کاموں میں لگا دیا سَأُرِيكُمْ آَيَا دِي ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو اپنی نشانیاں فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ نَا جَلْدِي كَرُو یعنی اگرچہ جلدی ہے اندر لیکن جلدی کو استعمال مت کرو غلط کاموں میں اس کو نیکیوں میں استعمال کرو وَيَقُولُونَ مَتَحَذَ الْوَعْضَ اور وہ کہتے ہیں کب آئے گی یہ قیامت یہ وعدہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اچھا اسی طرح اور بہت سے چیزوں کے بارے میں بھی ہم جلدی چاہتے ہیں نا کہ جلدی ہو جائے وہ سونے کا انڈا دینے والی مرگی والی بات یاد رکھیں مَتَحَذَ الْوَعْضَ اِن كُن تُم صادقین کب ہوگی یہ دھمکی پوری اگر تم سچے ہیں اپنی سچائی ثابت کرو اور قیامت لا کے دکھاؤ وہاں خود سوچیں کہ صرف اس کیراسٹی میں کہ آپ سچے ہیں کے نہیں اور سچائی ثابت کریں کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں کیا ہماکت ہے لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَمْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا أَنظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا کاش ان کو پتا ہوتا کہ قیامت آنے کے بعد ہوگا کیا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَمْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ جب یہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہ سکیں گے یعنی آگ کے شولے اتنے اونچے ہوں گے کہ چہرے بھی بیچ میں جلز جائیں گے وَلَا أَنظُهُورِهِمْ اور نہ اپنی پیٹھوں سے یعنی آگ میں گھیرے جائیں گے نہ چہرے سے آگ ہٹا سکیں گے نہ پیچھے سے چاروں طرف سے آگ ان کو گھیر لے گی اپنے اندر وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ یہ مدد کیے جائیں گے بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَتًا بلکہ آئے گی ان کے پاس اچانک قیامت آئے گی ضرور لیکن آئے گی اچانک فَتَبْحَتُهُمْ فَتَبْحَتُهُمْ روٹ کیا ہے اس کا بے حیتے بہت پیچھے پڑ چکے فَبُحِتَ الَّذِي كَفَر حیران کر دے گی ان کو مبھوت قیامت آئے گی جلدی نہ مچاؤ لیکن جب آئے گی تو اچانک آئے گی اور ان کو حیران کر دے گی کہ یہ آنی تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ورنہ ہم یہ مانگتے ہی نہ فَلَا يَسْتَتِعُونَ رَدَّهَا وہ اس کو پھیر بھی نہ سکیں گے رد بھی نہ کر سکیں گے ہٹا ہی نہ سکیں گے وَلَا هُمْ يُنْزَرُونَ اور نہ مُحْلَت دیے جائیں گے مُحْلَت ہی نہ دیے جائیں گے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے گا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب قیامت آئے گی سور پھونکا جائے گا تو ایک شخص اپنے گھوڑے کو پانی پلانے ہی لگے گا کہ قیامت آ جائے گی لکمہ اٹھائے گئے کہ قیامت آئے گی مو تک نہ لے جا سکے کپڑا پھاڑ رہا ہوگا اگر پھاڑ کے رکھا ہی نہ ہوگا پورا پھاڑا ہی نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی مُحْلَت ہی نہیں ملے گی کہ توبہ کا انتظام کر لیں معافی ہی مانگ لیں کوئی نیک کام ہی کر لیں کسی وارننگ کے بغیر ہی آ جائے گی وَآخِرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ